بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے میرا لائیو آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بینگ ای جنرلسٹ اور جتنی بھی معلومات ہمارے پاس آ رہی ہیں اس وقت فیصلہ باد جو کافی بچا ہوا ہے اس تمام صورتحال میں وہاں پہ جو کرونا کے پیشنٹس کے لیے جی سی یونیورسٹی کے ہاسٹلز اور زرعی یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں کرنٹینہ سینٹرز کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے بلکہ وہ بھن چکے ہوئے ہیں تو یہ عجیب صورتحال ہے آج تیسرا دن ہے یہاں پہ مختلف احباب جو ہیں ذمہ دار احباب کاروباری طبقہ بھی اور سیاسی طبقہ بھی مختلف میٹنگز کے بعد یہ اناؤنس کر چکے ہوئے تقریباً چوبیس گھنٹے پہلے اناؤنس کیا گیا کہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جبکہ ہمارے پاس جو مصدقہ اطلاعات ہیں جو تصویریں ہیں اور ویڈیوز ہیں ان سے پتا چل رہا ہے کہ یہاں نہ صرف وہ انتظامات ظاہرین کے لیے اور باہر سے آنے والے احباب کے لیے مکمل کر لیے گئے ہیں بلکہ گزشتہ شب جو ہے وہ ڈیڑھ سو افراد ایک فلائٹ کے ذریعے فیصل آباد پہنچے ہیں اور ان کو یہاں پہ جھانگ روڑ پہ واقعہ جی سی یونیورسٹی کے کیمپس اور جانگ روڑ پر ہی ائرپورٹ کے پاس واقعہ پارس کیمپس آف اگریکلچر یونیورسٹی میں ٹھہرایا گیا ہے یہ عجیب صورتحال ہے کہ شہر کے اندر ایک کروڑ کی عبادی کے شہر میں آپ ایسے احباب کو رکھ رہے ہیں یقیناً وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن دیکھیں وہ مشتبہ احباب ہیں وہ این ممکن ہے ان میں یہ کروڑا وائرس پایا جاتا وہ ان کو یہاں پہ رکھنا یہ انتہائی بے اقلی ہے کم اقلی ہے اور یہاں پہ پورا فیصل آباد جو ہے وہ یہ بات چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ خدارہ یہاں پہ ان کو نہ رکھا جائے اگر فرض کریں آپ نے ڈویجن فیصل آباد کے جو احباب ہیں ان کو یہی پہ رکھنا ہے تو بہت بڑا زلہ ہے اطراف میں اتنے بڑے بڑے ہائی سکول ہیں جن کے پاس کوئی آبادی نہیں ہے جن کے پاس ایک کلومیٹر تک دو کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں ہے آپ ان کو وہاں پہ رکھ سکتے ہیں آدھے مربع میں اکثر ہائی سکول آدھے مربع سے بھی زیادہ ہیں ان میں بلڈنگ بھی موجود ہے وسیع گراؤنڈ بھی ہیں کیا وہاں پہ ان کو نہیں رکھا جا سکتا؟ یہ ایک بہت بڑی اس شہر کے ساتھ زیادی ہے اور یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو اراکین اسیمبلی ہیں انتظامیاں کے ساتھ مل کے جو یہ ساری تعمیر و مرمت کر رہے ہیں اور کروڑوں روپے کے کروڑوں روپے کی لاغت سے وہاں پہ نہ صرف احتمام کیا جا رہا ہے بیٹس کا اور اس کے علاوہ مختلف کٹس کا علماریوں کا بستر کا پانی کا اور اسی طرح جو جنگ روڑ پہ جی سی انیورسٹی واقع ہے وہاں تو بقاعدہ بیک سائیڈ سے دیوار کاٹ کر وہاں پہ گیٹ نیا نصب کیا گیا ہے میرے پاس وہ بھی ویڈیو ہے اور وہاں پہ سڑک بن رہی ہے جو طبی عملہ کو لانے لے جانے کے لیے ہوگی اور بدقسمتی دیکھیں کہ یہ سڑک جو ہے یہ سمنہ باد جیسے گنجانہ باد علاقے کو ٹچ کرے گی یہ کیا عجیب و غریب منطق ہے عراقین ہے اسیمبلی جو ہیں مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں فرو خبیب صاحب جو سٹی فیصل آباد کے امینے ہیں اور پارلیوانی سیکریٹری ہیں انہوں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا اب وہ اس کیابنٹ میں شامل ہیں جو یہ سارا کچھ کروا رہی ہے اور جن امینے ایم پی ایز نے وزٹ کیا فیض اللہ کموکا صاحب ہیں وہ بھی سنٹرل کومیٹی کے ممبر ہیں راجہ ریاض احمد ہیں تو وہ پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کے ممبر ہیں اسی طرح پارلیوانی سیکریٹری شکیل شاہد ہیں صوبائی اور خیال کاسترو ہیں اور لطیف نظر ہیں میاں وارث عزیز ہیں یہ تمام احباب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے اور ایک ہی طرف کو عقل جا رہی ہے کہ فنڈز آ رہے ہیں فنڈز آ رہے ہیں اور ان سے تعمیر و مرمت ہو رہی ہے ہمارا دماغ تو اسی طرف جاتا ہے کہ فنڈز آ رہے ہیں اور ان فنڈز سے آپ کے لئے یہ کرنٹینہ سینٹر بنے گا جن کے اوپر کروڑوں روپے لاغت ہوگی اور کروڑوں روپے فیصلباد شہر کو ملیں گے تو اس چکر میں یہ زیادتی کی جا رہی ہے یہ نہیں ہونے چاہیے پبلک کو بھی خیال کرنا چاہیے یہ بہت اہم ایشو ہے یقینا پبلک کو جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھئی گھروں میں بیٹھیں سکون کریں اپنے مومنٹ ختم کریں دیکھیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھنا چاہیے ہمیں حکومت کی اس بات کو ماننا چاہیے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے لیکن پاکستانی قوم جو حقیقت میں چھتروں سے مانتی ہے یہ جب تک چھترال نہیں ہوتی ہے یہ مانتے نہیں ہیں اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں خواہ وہ عرقین اسیمبلی ہوں خواہ وہ اسسسٹنٹ کمیشنرز ہوں کمیشنر ڈاپٹی کمیشنر پنجاب پولیس کے سربراہان ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے نمائندگان اور میڈیکل سوپڈنس یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ایک طرف بلا شبہ ان کوشوں میں لگے ہوئے ہیں کہ عوام کو اویر کریں کہ بھئی رک جاؤ نہ موو کرو نہ اکٹھے کرو دوستوں کو دیکھیں میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے اور میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوں اور سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت اچھا ذریعہ ہے اور ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے گفتگو کر سکتے ہیں سٹڈی کر سکتے ہیں دیکھئے میں نالج پوائنٹ جو ہے وہ سٹڈی کر رہا ہوں یہ فیصلباز سے شائع ہونے والا ہمارا اپنا میکزین جو ہے خوبصورت میکزین ہم اس کی سٹڈی کر رہے ہیں اور ہم نے اس کی ترسیل بھی جو ہے کہ وہ بزریا ڈاک ہی کی ہے اور کرنی ہے تو یہ عجیب صورتحال ہے اس پہ دو تین دوستوں کی یہ رائے بھی میرے سامنے آئی ہے میاں قیوم شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ واپس لے لیا نہیں بھئی واپس نہیں لیا آپ روزنامہ پاکستان کی آج کی ہیڈ لائن پڑھے اس کے علاوہ میرے پاس ویڈیوز ہیں میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ بہت تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور شہر فیصل آباد میں تین ہزار لوگوں کو ٹھہرانے کا انتظام کیا جا رہا ہے یہ ہماری بہت بے وقوفی ہوگی کہ ہم پیشنٹس کو یہاں پر اگر چائنہ نے اس کے اوپر کابو ڈالا ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سٹیٹ کو وہان کو ایک ایریا کو بند کر دیا مکمل طور پر اگر کوئی پیشنٹ ملا بھی تو اسے بھی وہیں بند کر دیا تو وہ کیا یویلٹیز تو وہاں پہ ہیں مور دن فور تھاوزنڈ یا جتنی بھی ہیں لیکن اکل مند لوگ تھے ایسولیٹ کیا خود کو حکومت کی بات کو حکومت کی رٹ کو تسلیم کیا یہاں جہالت کا منظر یہ ہے کہ ہوتیل کھلے ہیں ریسپورنٹ کھلے ہیں کوئی سڑکوں کے اوپر کیلے بیچ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے جہالت ہے یا جانے یہ کب سمجھیں گے یہ لوگ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وبائی امراض کے لیے جو ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی جہاں ہو جس شہر میں ہو وہیں رک جاؤ موو نہ کرو اب مسلمان ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہیں لیکن پھر بھی آپ کے سامنے ہیں کہ یہ نہیں رک رہے ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز جن کو اس وقت ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے اسی طرح ہمارا جو پولیس کا عملہ ہے وہ اس وقت آن ڈیوٹی ہے ہمارے وارڈن آن ڈیوٹی ہیں ہمیں اپنی ریاست کو سیاست سے بلہ تر ہو کے دیکھنا ہے عمران خان کو بطور وزیراعظم آپ پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں اس کے اندر قوم کا درد ہے وہ آپ کے لئے کام کر رہا ہے یہ حماد الائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر جی کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل جی ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنا پیغام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دوستوں تک پہنچائیں آپ تمام لوگ میرے محترم وکلا بھی آپ میں شامل ہیں صحافی حضرات شامل ہیں ملک عمجد صاحب بوجرہ سے اور بھی ایسے احباب جو ہے ہمیں جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے اس وقت جو ہے ہمیں لیکن احسان حضر خان صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے نا اہل عراقین اسیمبلی جو فیصل آباد کے ہیں جو یہاں پہ کرنٹینہ بنانا چاہتے ہیں ان کو کوئی عقل دے ان کو کوئی بتائے کہ بھائی شہر سے باہر چلے جاؤ ہمارے شہر کو کیوں کیوں آپ سمن آباد جیسے علاقے کو پرتاب نگر کو صدار بھائی پاس کو کیوں آپ اس میں جکڑنا چاہتے ہیں ٹھیکری والا کو کیوں عباس پور کو کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں وہ رانس ناولہ خان صاحب کا ہلکہ ہے وہ پولیٹیشن ہیں اپوزیشن میں ہیں لیکن ان کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو شہری علاقے میں کیا کر رہے ہو تو یہ شہری علاقے میں جانوں کو مصیبت میں ڈالنا یہ نلائکی ہے اور دیکھ لیجئے گا بعد میں کیا نکلے گا میں آپ کو بعض سے بتاتا ہوں بعد میں باتیں نکلنی ہیں کہ فنڈز لینے کے لیے فنڈز کے لیے کہ جی فنڈز آ رہے ہیں بےوکوفو فنڈز جو آتے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے فنڈز تو آپ کئی جو کئی طرح کی ایسی مدے ہیں جس میں آپ فنڈز لیتے ہیں عمران گلانی صاحب آپ آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں میں غصہ میں نہیں ہوں میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں کہ فیصلہ باد جیسا انڈسٹریل سٹی جو ہمارا جو ہے کہلیں کمر پوٹ جائے گی اللہ نہ کریں اگر اس کو کچھ ہو گیا تو لاہور فیصلہ باد کراچی کراچی والے جو ہیں وہ ہم جو کراچی کی گورنمنٹ ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگ ڈاؤن کر دیا بہت اچھا کیا اور جو وزیراعظم پاکستان ہے یقینا ان کے اندر درد ہے وہ آپ کے لیے ٹیلیویزن پر دعائیں بھی کروا رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہو رک جب آپ نہ سوشل ہوں بھئی ان دنوں میں نہ سوشل ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور ہمارے پاس پیشنٹس جو ہیں دو تین سو ہیں ہم ان کو کور کر سکتے ہیں لیکن احتیاط شرط ہے احتیاط شرط ہے ہم احتیاط نہیں کر رہے اور یہ بہت پرابلم بن جائے گا اللہ نہ کرے تو میری اس لائیو میسیج کے ذریعے یہ مفی صاحب قبلہ بھی آن لائن ان کا کومنٹ بھی میں نے پڑا میری گزارش ہے میرے اہلیان وطن میرے اہلیان شہر اہلیان شہر میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں ہیں وہیں رک جائیں اب میرے فرنڈز اور فالورز جو ہیں وہ ہزاروں میں ہیں یقیناً میرا میسیج بہت دور تک پہنچ رہا ہے میرے ڈسٹک بار ایسوسییشن کے میمبران میرے صحافی طبقہ میرا میرے اساتذہ اکرام پروفیسر حضرات جہاں جہاں میرا میسیج پہنچ رہا ہے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور لوگوں کو منع کیجئے سوشل آپ خود بھی نہ ہو اور لوگوں کو بھی رکیں کہ بھئی نہ موف کریں جہاں ہیں رک جائیں نماز گھر میں پڑھیں اور دوسری اہم ترین بات جو ہے خدا رہا زخیرہ اندوزی مت کریں بلکل زخیرہ نہ کریں اشیاء آپ کے ہاں آپ کے پاک وطن میں ہر چیز موجود ہے ہر چیز موجود ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کاشت ہو رہی ہیں سبزیاں فیصل آباد میں ہر طرح کی سبزی موجود ہے فیصل آباد میں ہر چیز وافر موجود ہے تو بلکل کسی چیز کو زخیرہ نہ کریں اور کم اقلی کا ثبوت نہ دیں میں آپ سب کا بہت ممکنون ہوں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچیں